پنہ کے اجرکڑ میں سنچالیت شاشکی انو سوچت جاتی سینئر کنیا چھاتر آباز سے ایک چھاترہ کے لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دی کہ چھاتر آباز سے نو بھی ککشہ میں پڑھنے والی چھاترہ لاپتہ ہو گئی جس کے بعد چھاتر آباز پر بندھن دورہ سوچنا ملنے پر چھاترہ کے پریجنوں سے اس کی شکایت تھانے میں درز کرائی اسی کے ساتھ چھاترہ کے پریجنوں نے چھاترہ بندھن دکھشکہ پر لاپتہ ہونے کا معاملہ درز کر چھاترہ کی تلاش شروع کردی ہے بارہ وزی دن میں نکلی ہی لڑکی اور سام کے ہسٹر جو کھانا بناتی ہے وہ ہسٹر والی نے بتایا ہے سام کو فون کیا پھر وہاں سے میں اپنے اجے گھر آیا تو پھر میڈم سے پہنچا تو میڈم کہہ رہی تھی وہ بارہ وزی نکل گئی کیا نام ہے بہن کا کہاں پڑھتی تھی چھاترہ بات میں پڑھتی تھی تھے تھانے کے سامنے ہاں گئے تھے تو وہ بول رہی تھی کہ ہمارے پاس کہیں کچھ نہیں ہے نا ہمیں جان کری یہاں سے نکل گئی ہے ہم کیا جانے پولیس کی بات رپورٹ کرنے گئی یہاں پر چھاترہ بات میں پڑھتی تھی کچھا ماؤں میں کل اپنے چھاترہ بات کو یہ کہہ کر کے کہ میں گھر جا رہی ہوں اور چھاترہ بات سے نکل گئی تھی پھر سام تک گھر نہیں پہنچی اور نہ لوٹ کے چھاترہ بات آئی پھر چھاترہ بات نے پڑیوار والوں سے سمپر کیا کہ پھونکی گھر پہنچی کی نہیں پہنچی تو گھر والے بتائے کہ گھر نہیں پہنچی ہے پھر کھوچ خبر چلنے لگی تو کوئی پتہ نہیں چلا ہے پھر آج آ کر کے انہوں نے رپورٹ کیا ہے پھریادی کے بھائی نے تو اس میں دھارہ تین سو تریسٹھ تین سو چھاتھ کا پراب پڑیوی بد کر بیوچنے میں لیا گیا